بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعہ نہ غالی نہ مقصر کے دوسرے اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ڈکشنریز کے اعتبار سے یعنی عربی لغت کے اعتبار سے غلو یا تقصیر کا مطلب کیا ہے غالی یا مقصر کسے کہا جانا چاہیے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اسطلاح میں یعنی ٹیکنیکلی ٹرمنالجی میں غلو یا تقصیر کا مطلب کیا ہے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں کن موارد کو غلو آمیز موارد یا غلو آمیز عقائد کے طور پر بیان کیا ہے اور کن چیزوں کو کن باتوں کو کن عقیدوں کو تقصیر کے عنوان سے پہچنوایا ہے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ان عقائد کے تذکرہ کریں گے جن کے بارے میں تمام علماء اہل تشیعوں کا ایماننا ہے کہ انہیں غلو کہا جانا چاہیے یہ غلو آمیز عقائد ہیں اور ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ عقید مذہب تشیعوں کے عقائد کہلانے کے لائق نہیں ہیں اب فرض کیجئے کہ آج کے زمانے میں کوئی ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو اہل تشیعوں کے بعض عقائد کے بارے میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ غلو آمیز عقائد ہیں اور اپنے دعویٰ کی دلیل کے طور پر کسی ایک عالم دین کا حوالہ دیتا ہے جس نے آج سے سو برس یا ہزار برس پہلے اپنی کسی ایک کتاب میں اس نظریے کو پیش کیا ہے اس عقیدے کو بیان کیا ہے جو عقیدہ یا نظریہ اس کی نگاہ میں غلو آمیز بات ہے یہ غلو آمیز عقیدہ ہے جبکہ اسی کے زمانے میں دیگر علماء نے علماء اہل تشیعوں کی بڑی تعداد نے اس کے اس نظریے کو یا اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا تو کیا ہم اس بات کو قبول کر سکتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ کسی ایک عالم کے ذاتی نظریے پر ایک پورے مذہب کے عقیدوں کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہے غلو کا سب سے پہلا اگزامپل جو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نبی یا کسی امام کی خدایی کا قائل ہو جائے اور انہیں اللہ بنا دے انہیں اللہ ماننے لگے تو وہ شخص غالی ہے اور اس کا یہ عقیدہ کفر آمیز اور غلو آمیز عقیدہ ہے یعنی اگر کوئی شخص انبیاء کے سلسلے میں یا ائمہ کے سلسلے میں کسی نبی یا کسی امام کی الہیت کا قائل ہو جائے ان کے اللہ ہونے کا قائل ہو جائے تو وہ شخص ہمارے تمام علماء کی نگاہ میں غالی ہے اور کافر ہے جیسے سلسلے انبیاء میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت پرانے پرانے مذاہب بہت پرانے ریلیجنز ایسے ہیں جن کے عقیدوں کا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ وہ کسی نہ کسی نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا مان بیٹھے ہیں یہ سلسلہ ائمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے درمیان بعض ایسے گروہ بھی ہیں جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا انہیں اللہ کا درجہ یا علوہیت کا درجہ دیتے ہیں تو ایسے لوگ ہمارے تمام علماء کی نظر میں غالی ہیں اور یہ عقیدہ بلکل نادرست اور غلوعہ میں زقیدہ ہے اب دوسرے مرحلے پر اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہو جائے کہ وہ صفات جو پروردگار عالم کی ذات سے مخصوص ہیں اور غیر خدا کو ان صفات سے متصف نہیں کیا جا سکتا جیسے معبود ہونا قابل پرستش ہونا لائق عبادت ہونا ان صفات کو کسی غیر خدا سے متصف کرے کسی امام یا کسی نبی سے متصف کرے تو یہ عقیدہ بھی ہمارے تمام علماء کی نگاہ میں ایک غلوعہ میں زقیدہ ہے غلوع کے مسادیق میں تیسرے مرحلے پر جو مزداق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جملہ عقیدوں میں اس عقیدے کا بھی قائل ہو جائے کہ ذات پروردگار عالم ذات حق تعالیٰ کسی انسان کے جسم میں غلول کر گئی ہے تو یہ عقیدہ بھی غلوعہ میں زقیدہ ہے جیسے نعوذ باللہ اگر کسی طرح یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں پروردگار کی ذات سما گئی ہے یا امیر المومنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کے بدن مبارک میں اللہ حلول کر گیا ہے سما گیا ہے تو یہ عقیدہ مکمل طور پر غلوعہ میں زقیدہ ہے چوتھے مرحلے پر ایک اور غلوعہ میں زقیدہ جو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہو کہ نبی یا امام بغیر وحی کے راستے سے علم غیب کا عالم ہو جاتا ہے علم غیب رکھتا ہے تو یہ عقیدہ بھی غلوعہ میں زقیدہ ہے یعنی اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو یا اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی فرد کو علم غیب ہے اور اسے اس علم غیب کے لیے وحی کا سہارا نہیں لینے کی ضرورت ہے یا الہام کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے اسے یہ علم غیب پروردگار عالم کی جانب سے نہیں ملا ہے یہ علم غیب اس کا علم غیب مطلق ہے انکنڈیشنل علم غیب ہے مستقل اور انڈیپنڈنٹ طور پر علم غیب رکھتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنا بھی غلوع کہلائے گا پانچویں مرحلے پر غلوع کے مسادیق میں سے ایک مزداق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عقیدے میں اس بات کا قائل ہو کہ ختم نبوت در حقیقت پیغمبر اکرم کی ذات پر نہیں ہو رہی بلکہ امام علی علیہ السلام یا سلسلہ ائمہ میں سے کوئی اور امام بھی نبی ہے تو یہ عقیدہ بھی غلوع میز عقیدہ ہے کیونکہ اہل تشیعوں کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ نبوت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گئی ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں اب اس نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد امامت کے سلسلے کا قائل ہونا امامت کا عقیدہ رکھنا ہرگس اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم نبی کریم کو آخری نبی نہیں مانتے یا ان کے بعد کسی کی نبوت کے قائل ہیں غلوع کے مسادیق میں ایک مزداق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ری انکارنیشن میں بلیف کرتا ہے تناسخ میں بلیف کرتا ہے جسے ہم ہندی زبان میں پنرجنم کہتے ہیں اگر اس کا عقیدہ اس پنرجنم کا ہے تناسخ کا ہے تو یہ عقیدہ بھی تمام علماء تشیعوں کی نگاہ میں ایک غلوعامی زقیدہ ہے اس پوائنٹ سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ غلوع صرف ان عقیدوں کو نہیں کہا جاتا جو کسی صفت سے وابستہ ہوں کسی شخصیت سے وابستہ ہوں بلکہ پروردگار کی ذات اور اس کی خلق کردہ تمام مخلوقات کے بارے میں وہ نظریہ جو ہمارا دینی نظریہ ہے وہ غدود اور باؤنڈریز جو پروردگار عالم نے معین کر دی ہیں ان باؤنڈریز کو کروس کرنا جیسے روح روح کے بارے میں نظریہ جو اسلامی اور پروردگار کی جانب سے قرآن کے ذریعے سے دیا ہوا نظریہ ہے اس نظریہ کو رد کر کے کسی بالاتر نظریہ کی طرف جانا بھی غلوع کہلاتا ہے اور آخری مرحلے پر غلوع کے مسادق میں ایک مزداق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ معرفت امام یا معرفت نبی حاصل کرنے کے بعد اب اسے شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے اب شریعت کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے تو یہ عقیدہ بھی غلوعامیز عقیدہ ہے اب آپ کی ذہن میں یہ سوال ایجاد ہو سکتا ہے کہ یہ پوائنٹ کس طرح غلوعامیز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہم مخلوق کی معرفت یا اس کی محبت کو اس درجے پر تصور کر رہے ہیں کہ وہ خالق کے مقابلے میں آ رہی ہے یا گویا خالق کے اطاعت اور شریعت کی پیروی بھی اس سے کم تر نظر آ رہی ہے تو اس طرح یہ پوائنٹ اور یہ مزداق بھی ایک غلوعامیز عقیدہ شمار کیا جائے گا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غلوع کے مسادق بیان کر کے آپ کو جانے دیں گے تو ہرگز نہیں ذرا رکیے ٹھہرئے ہمارے لئے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جس حد تک شریعت کے نگاہ میں غلوع اور غلوعامیز تمام عقائد ناپسند ہیں اسی طرح سے شریعت کے نگاہ میں ایمہ معصومین علیہ السلام کے نگاہ میں تقصیر یعنی مقصر ہونا بھی ایک انتہائی ناپسند عمل ہے لہٰذا اب ہم آپ کے سامنے ان عقیدوں کو بیان کریں گے جن عقیدوں میں تقصیر کی فکر پائی جاتی ہے جو عقیدیں مقصرین کے عقیدیں ہیں اور جن کے قائلین کو مقصر کہنا چاہیے سب سے پہلے مرحلے پر جہاں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص نبی امام کو اللہ ماننے لگے تو وہ غالی کہلائے گا تو اسی کے برخلاف اگر کوئی شخص نبی کو صرف ایک اچھا انسان مانے امام کو صرف ایک بھلا آدمی مانے اور نبی کی نبوت کا قائل نہ ہو امام کی امامت کا قائل نہ ہو تو ایسا شخص شریعت کے نگاہ میں اور قرآن و احادیث کے نگاہ میں مقصر کہلائے گا دوسرے مرحلے پر ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ پروردگار عالم کے کچھ ایسے عصاف ہیں جو اس کی ذات سے مخصوص ہیں لیکن اس کے برخلاف اگر آپ پروردگار عالم میں پائے جانے والے وہ عصاف جن کو پروردگار اپنے مظاہر کے ذریعے سے تمام دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے ان عصاف کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام کو یا انبیاء کرام کو مظہر عصاف الہی نہ سمجھیں تو یہ بھی تقصیر کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے ماننے والے کو بھی مقصر کہا جائے گا یعنی اہل بیت علیہ السلام اللہ کی ولایت کا مظہر ہیں وہ اس کی حاکمیت کا مظہر ہیں تو اگر کوئی شخص اللہ کی ولایت کو تو قبول کرے لیکن اہل بیت کے مظہر ہونے کو قبول نہ کرے اللہ کی حاکمیت کو تو قبول کرے لیکن اہل بیت کی حاکمیت کو بانوان مظہر حاکمیت الہی قبول نہ کرے تو یہ شخص بھی اہل بیت کے شان میں تقصیر کا قائل ہے اور اسے مقصر کہا جانا چاہیے جہاں غلو کے موارد میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص بغیر وحی یا الہان کے راستے اس بات کو تصور کرے کہ اہل بیت عالم بالغیب ہیں تو وہ غالی کہلائے گا اب اسی کے برخلاف مقصر کی علامت یہ ہے کہ کوئی شخص مطلقاً اہل بیت کے علم غیب کا انکار کر دے وہ یہ کہے کہ نہ وحی کے ذریعے نہ الہان کے ذریعے اہل بیت غیب کا علم جانتے ہی نہیں اہل بیت غیب کا علم رکھتے ہی نہیں نہ انہیں ماضی کی خبر ہے نہ انہیں مستقبل میں پس پردہ کیا ہو رہا ہے اس کی خبر ہے تو یہ شخص بھی مقصر کہلائے گا جہاں ہم نے غلو کے موارد میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص معرفت امام میں مجھنے لگے تو وہ غالی کہلاتا ہے یا اسی کے برخلاف اگر کوئی شخص شریعت کو اس درجہ اہمیت دے شریعت کو اس لیول پر لے کے چلا جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ میری نماز اور میرا روزہ یہی میری نجات کے زامن ہے نماز روزے سے ہی مجھے جنت حاصل ہو جائے گی مجھے معرفت امام مجھے اطاعت ولی خدا یا مجھے محبت ولی خدا کی اپنی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے یا اس کا تصور یہ ہو کہ اہل بیت علیہ السلام وسیلہ نجات نہیں ہے ان کی محبت یا ان کی شفاعت کے بغیر بھی ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے تو ایسا شخص بھی اپنے عقیدے میں مقصر ہے اور اسے مقصر کہنے میں ہمیں کوئی ججک نہیں ہونی چاہیے ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ایجاد ہو کہ یہ غلو کے اگزامپلز یا یہ تقصیر کے اگزامپلز علماء نے اپنی طرف سے کتابوں میں لکھنے ہیں یعنی کسی عالم کو اپنی نظر میں اپنے نظریے کے اعتبار سے یہ محسوس ہوا کہ کوئی شخص کوئی عمل غلط طریقے سے انجام دے رہا ہے تو اس عالم نے اسے غالی کہنا شروع کر دیا یا فلا گروہ نے کسی دوسرے گروہ کو بے سبب اور بنا دلیل کے غالی کہنا یا مقصر کہنا شروع کر دیا تو ان باتوں کا جواب ہم آپ کو اپنے اگلے اپیسوڈ میں ضرور دیں گے جہاں پر ہم آیات اور روایات کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ آیات الہی میں اور روایت معصومین علیہ السلام میں یہی موارد جو بھی آج ہم نے استلاح کے طور پر آپ کو بیان کیے ہیں انہیں کس طریقے سے غلو آمیز یا تقصیر آمیز عقیدہ بیان کر کے معصومین نے صاحبان عقیدہ کی مضمت کی ہے تو شیعہ نغالی نمقصر کا اگلے اپیسوڈ دیکھنا ہرگز نہ بھولئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی